ہیلو اسلام علیکم امید ہے سب خیریت سے ہوں گے اور جلی سے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آپ کے بعد تمام بریکنگ یوز ایلرٹ انیلیسیز انسائیڈ نیوز ایلرٹ سے پہلے پہنچتے رہیں جناب آج کے دو مینڈ ٹاپک ہیں جن میں صرف پاکستان کے صاحبی قبطان ازمام الہر جن کو کل ہارٹ اٹیک ہوا بٹ اچھی بات ہے اچھی خبر ہے کہ وہ خیریت سے ہیں بلکہ آج اپنے گھر بھی جا چکے ان کو سب دسچارج کر دیا گیا اسپتال سے اور بڑی پریکوشن تو جتنی بھی ان کی آویسی میڈیسیز ہیں وہ ان کو بتا دی گئی ہے سو گیٹ ویل سون اندھی بھائی ابھی تو بہت ینگ ہے اور جیسے پسیبہ کے انہوں نے بڑا خوبصورت ٹویٹ کیا کہ آپ کا دل بہت خوبصورت دل چاہت نظر لگ گئی بڑا اپنا خیار رکھیں صحت ہزار نعمت ہے اور یہی میں اپنے دوستوں کو بھی کہوں گا جو دیکھنے والے ہیں کہ اپنی صحت کا بہت خیار رکھیں اپنی نیند کا اپنی ٹائٹ کا ایکسرسائز کرنے تھوڑا بہت جو کہ میں بھی کمی کرتا ہوں لیکن کہنا تو چاہیے جلیں دوسروں کو اور دوسرا میرے اپنے فیملی کے اندر جو ہے وہ ایک سے دو کوویٹ کیسز ہیں جی میں سے میری مامی جو ہے وہ اس پر کیورٹیکل ہیں کراچی میں اور وہیں میرا بہت زیادہ وقت گزرتا ہے اسپطال میں دعا کیجئے گا ان کے لیے بھی دوسرے اپنے والدین کا بہت خیار رکھیں ماس لگا کے رکھیں ان کو بھی خود بھی اور ہاتھ نہ بلائیں بس یہ دو میجر چیز آپ کر لیں گے سمجھیں 50% ڈیمیج کم ہوگی باقی سب کو خدا جو ہے اپنی حفظ و عمال میں رکھیں جناب اب جو مین ٹاپک ہے آج کا وہ ہے پاکستان سپر لیگ اور فرینچائز کا معاملہ کیونکہ کل بھی ایک پریسلیز آیا پرسو آیا تھا کل جس میں تین اوقات جو ہے وہ پی سی بی نے پیش کر دی رمید آجا صاحب نے کے لئے ڈالر کا ریٹ فکس کرنا سینٹر پوس سے ریونیو بڑھانا اور اب اسی جو کوبٹ ریلیف ہے فائیف اور سکس کا وہ دینا ایکچلی میں آپ کو پورا بیکڈاؤن بتاتا ہوں اچھا کہ آپ کو ایسیکلی سمجھ میں آج ہے کہ معاملہ ہے کیا معاملہ جناب یہ ہے کہ جب پاکستان سپر لیگ شروعات ہو رہی تھی بہت اچھے ان کی ساکھ ہے تو بہت سارے لوگوں نے صرف ان کے کہنے پر ان کے کہتے ہیں نا ان دی انڈ اب یہ بھی سمجھلی کہ ایک طرح زور بھی لگایا کہ پاکستان کا معاملہ ہے لی کیے اللہ اچھا کرے گا یہ فانینچر موڈل بنے گا سب کچھ سو ہیٹس آف تو دیز فائیف فرنچائز انیچلی جنہوں نے سٹارٹ کیا ابھی ملتان سلطان بھی آئی اور ابھی بھی ملتان سلطان ایڈ ہے تو ان پانچ فرنچائز کو اس پیس لی جی میں جعبید آفیدی ہیں ندیم عمر ہیں رانہ برادرز ہیں عاطف اور سمین اور عویسلی فواد رانہ صاحب پھر علی نقبی صاحب ہیں اور سلمانکباد صاحب تو ان لوگوں نے بہت بڑا رسک لیا کیونکہ اس فرد پاکستان کے لیے سب شروعات ہوئی ڈالر کریٹ اس زمانے میں مجھے جاتا ہے جاتا ہے سو ایسو دسی ہوگا سو تک ہوگا پھر فائننشل موڈل جو ہے وہ دس سال کے لیے تھا اب وہ شروعات ایک چیز ہو رہی تھی دس سال دور تھے معاملہ چلتے رہے یوئی میں ہوئی وہاں پہ بہت زیادہ کراوڈ آتا تھا کبھی نہیں آتا تھا لیکن پاکستان آتے ہی جب اس لیگ کا پیک ہونا تھا سو کووڈ آ گیا سو ان شورٹ پی سی بی اور ایک کسی فرینچائز کے علاوہ چاہے ظلمی ہے وہ باقی تمام فرینچائز جو ہے وہ لاسس میں ہیں اور بریک ایمن والی بات بھی نہیں ہے یا بریک ایمن کے قریب اگر آئی ہوگی لیکن پروفٹ نہیں ہے بارک اب کوئی بھی شخص اپنا جب انویسمنٹ کرتا ہے تو اس کی یہی ایک چیز ہوتی ہے کہ وہ جو ہے نا اس سے آگے چل کے بزنس کرے گا چونکہ تاری بات ہے اس کو لوگ ہائر کرنے میں ٹی میں بنانی ہے مارکٹنگ کرنی ہے تو اپنی جیف سے پیسہ لگانا یہ تو کہیں نہیں ہوتا اچھا سی پیل میں یہ ہوا تھا پچھے سال کے لیے آپ کو پچھے سال کے لیے ٹیم دے دی گئی پچھے سال تک آپ مالک ہیں یہاں دس سال ہے اب کل جو باتیں ہوئیں اس سے ریلیف تو ملے گا فرینچائز کو لیکن اصل معاملہ کیا ہے وہ میں آپ کو سنجاتا ہوں سینٹر پول سے ریمنیو جو ہے نا 50% براڈکاس کا وہ جاتا ہے پیسی بی کو باقی ایکولی شیئر ہوتا ہے تمام فرینچائز میں جو بھی اماؤنٹ ہوتا ہے اسی طرح جو آپ کے جو پرائز منی ہوتی ہے اس گیرڈ منی ہوتی ہے وہ بھی دو ٹیموں کی دیوائیڈ ہو جاتی ہے تیسری بات جو آپ کا معاملہ ہے جس کے اوپر بات چیز ڈالر کا معاملہ جو بڑا ہی بارٹنٹ ہے کہ کبھی دوسرا پاکستانی فرینچائز کا یہ خیال ہے کہ وہ بہت زیادہ اماؤنٹ پیگ کر رہے ہیں پاکستانی پلیئرز کو بھی اور انٹرنیشنل پلیئرز کو بھی ایس کمپیرڈ ٹو سی پیل یا جو جیسے کہ ابھی آپ کو دیکھیں نا کے پیل کے اندر بھی جب لڑکے کھیلے جا کر تو بہت کم پیسوں میں وہ انہوں نے کھیلا اور دوسرا کے پیل بھی ایک وجہ بنا پی ایس سل کے سارے معاملات میں کیونکہ تاری بات ہے اس میں حصول کی پسجل یہ ہے کہ اگر ایک ملک میں ایک لیگ ہوتی ہے سے بھارج مائی پیل ہے کیلیبن بریمین لیگ ہے یا ویٹیلیٹی بلاسٹ ہے تو وہ ایک ہی ہوتی ہے اور وہ پورا مارکیٹ کے چنگ اس کے پاس آتا ہے بہت اگر یہ ڈیوائیڈ ہو جائے گا تو پھر تو پہلی پرابنم ہے دوسرا فرنچائز یہ بھی سمجھتی ہیں کہ بہت کبھی کبھی ایسے بھی ہوتا ہے کہ ان کے جو پٹینچل سپانسر ہیں یا جو ان کے کرنٹ سپانسر ہوتے ہیں پی سی بھی ایک بڑی برینڈ ہے بڑی ٹیم ہے پورے 11 مہینے 12 مہینے کریٹ ہوتی ہے تو کبھی کبھی یا تو ان کو وہ سپانسر کا ٹریک کرتا ہے وہ پرڈکٹ یا خود پرڈکٹ چل کے بھی سپانسر کے بعد آپ سمجھ لیوں گی کیا مطلب اعتباد کا سو بڑے ان کو ریزرویشن ہے سارے معاملات پر اب جو اصل معاملہ ہے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں دی ایکچل پوائنٹ جس پر ڈیڈ لاغ ہے وہ ہے جناب آنرشپ کا اب آپ کو بڑی حرانگی ہوگی کہ جتنے فرینچائز آنرز ہیں یہ آنرز تو ہیں بٹ ایکچلی یہ آنرز ایک طرح سے نہیں ہیں اس کی وجہ کیا ہے کہ دس سال کے بعد پی ایس ایل ٹین کے بعد پی سی بی نے ان تمام فرینچائز کی ری ویلیوز نکال لی ہیں جو کہ بڑھ چکی ہوگی داری بات ہے کہ کوئٹ آگ لیڈیٹر 1.4 نہیں ہوگا پشاور 1.6 اب نہیں ہوگا برینڈ ویلیو بہت بڑھ گئی ہے مارکیٹ آپ کی اتنی زڑی نہیں ہے ارننگ بہت زیادہ نہیں ہے فرینچائز ہوں کوئی زیادہ بچتا نہیں تو ایسے میں وہ کیا افورٹ کریں گے اب اس وقت جب ابھی سو جناب دس سال بعد ہوگا یہ کہ تمام فرینچائز کی جو اس وقت ویلیوز ہیں جو کہ پہلے 1.4 کوئٹ آ 1.8 پھر اس کے بعد 2 لاہور 2.6 کراچی 2.8 پھر 5.5 ملتان سلتان یہ سب دبل ترپل تو ہو جائیں گی پھر فرینچائز ہی یہ سمجھتی ہیں کہ ایک تو ان کے پاس ابھی تک فاننشل موڈل ایسا ہے نی کے ورننگ سریں دوسرا ابھی سے وہ اخراجات کنٹرول نہیں کر پاتے ان چیزوں کے تو دسمیں سال کے بعد گیارمہ سال جب آئے گا تو لیٹیزیون کوئٹا کی ویلیو 1.4 کے جگہا 3 ملین ہو جائے گی تو کیسے افورٹ کریں گے 3 ملین تو آپ کو دینے ہی دینا ہے یہ کرکٹ بورڈ کو چونکہ آپ سب کو بتا ہے کہ ہوتا کیا ہے کہ تمام فرینچائز کی جو فیس ہے وہ فیس جاتی ہے سینٹرل پول میں اور اس فیس سے اس پیسے سے پوری لیگ چلتی ہے اور اس میں بڑے بڑے سپانسر جاتے ہیں وہ پی سی بی کے پاس جاتے ہیں چونکہ مین حق جو ہے وہ پی سی بی کا ہوتا ہے براڈکاس میں آپ دیکھو گئے ترانسپیشن چل رہی ہوتی ہے جو مین سپانسرز ہوتے ہیں یہ پی سی بی کا بہت بڑے بڑے سپانسرز ہیں پر فرینچائز سے چھے ٹیمیں میچ ان کے اپنے اپنے ہوتے ہیں تو اس لحاظ سے ان کو صرف میچو کی ویلیوز ہیں سب کچھ ملتا ہے اب مجھے بہت ٹیٹیل میں نہیں پتا کہ دنیا بھن میں کیا ہوتا ہے بہت ایسا ضرور ہے کہ دنیا بھن میں کسی لیگ میں یہ معاملات نہیں اٹھے کہ تو فرینچائز پرافٹ نہیں کما پا رہی ویلیو کے بعد وہ ویلیو آفورڈ ہی نہ کر پائیں اور پھر کسی اور کو ٹیم دے دی جائے تو دیڈ ویل بی ایسا سٹر کیونکہ ایک آپ کی لیگیسی بن جاتی ہے وہ چینج ہو جائے گی تو یہ لیگ کے لیے اچھا نہیں ہے فرینچائز کے لیے اچھا ہے وہ جا آپ کے ایک ایموشنل اٹیشمنٹ ہو جاتی ہے آنرز کے ساتھ مریجمنٹ کے ساتھ برینڈ کے ساتھ وہ بہت زیادہ ڈیمیج ہوگی اس کا حل نکالنا پڑے گا اور اس حل کے لیے ہی فرینچائز بہت زور لگا رہی ہے کہ جاری بات ہے رائٹ آف ریفیزل تو پہلے ان کے پاس ہے کہ اگر وہ چاہیں تو خرید لیں نہ چاہیں تو پھر دوسرے کے پاس دائے گی تو پہلا رائٹ تو ان کا ہوگا لیکن وہ یہ سمجھتی ہیں کہ پہلے ہی اتنے مسئلے مسائل ہیں ارننگز میں فائننشل موڈل میں تو ہم یہ افورڈ کیسے کریں گے تو یہ معاملہ اس حد تک بڑھ گیا کہ آس ٹیم بھی کوٹ میں کیس گیا تھا اور ابھی بھی فرینچائز بلکل بھی مطمئن نہیں ہے میری اطلاع کے مطابق اور یہ معاملہ آگے چل کے مجھے بگڑتا وہ دکھائی دے رہا ہے سپیشلی نیئر ٹو پی اصل حالانکہ فرینچائز اپنے اکٹیوز جاری رکھے ہیں وہ چھوڑنا نہیں چاہتے بات آبیسلی وہ پریشان بھی ہیں تو نہ ادھر کے رہ سب رہ پاتے ہیں نہ ادھر کے کہ ایک دانے تو فرینچائز چھوڑنا بھی نہیں چاہتے بات چلائیں کیسے اگر یہ دس سال باز والی باز پیشلی ہے کیونکہ سی پیل میں بائدہ بے پچیس سال تک ہے یہ تو میرے خیال میں تو آپ کو کم از کم پندرہ سال تک بیس سال تک تو ان کو دینا چاہیے تاکہ دیکھیں کرگر بورٹ کی آمدنی بڑھ رہی ہے یا تو ہوتا نا آمدنی نہ بڑھ رہی ہو میرا جاتا خیال ہے اب اس میں کرگر بورٹ یا کبھی فرینچائز والی ایک ساتھ ہماری سال بیٹھ ہیں تو ان کی بات سنیں بڑھ وہ ایسا ہونے نہیں دیتے یا ایسی پاسیبلیٹی تو بنی نہیں کہ بھائی میرے خیال میں اگر پی سی بی کے آمدنی پی ایسی پی ٹو یا ٹری میں چار پچ عرب تھی تو اب تو ساتھ اٹھ عرب ہوگی ہوگی یہ بہت بڑی رقم ہے کیونکہ آپ کو ورل کپ اور آئی سی سی ورل ٹی ٹونٹی ایوینٹ سے بھی اربو روے مل جاتے ہیں پھر پی سی بی کا سپانسر اتنا ٹکڑا ہوتا ہے کیونکہ بارہ سالی گریٹ ہے فرینچائز صرف پچیس دن کے گریٹ کھلتے ہیں پورے پچیس دن میں ان کو پورے سال کے اخراجات نکالنے تو یہ سارا معاملہ ہے اب اس کا حل بیٹ کے نکالنا پڑے گا کیونکہ فرینچائز یہاں تک آکشن اور وہ جو بات آ رہی تھی آکشن اس کے بارے میں آخر میں بتا دوں آکشن اور جو اگر آپ دیکھیں آپ کی جو ڈرافٹ ہوتا ہے اس میں جی پلئیئر فرینچائز یہ کہتی ہیں کہ چلیں ٹی و سوی کو تین ساڑھ تین لاکھ ڈالر دے رہے گے بڑ وہ ہم نے دینے ہم تو پہلے ہی پریشان ہیں اور آکشن میں آپ پیسے ضرور بڑھوالے بڑ وہ آپ کی 1.2 یا 1.4 ملین تو پورا بجٹ ہے وہ بھی بڑی مشکل سے مانیج ہوتا ہے یہ آپ جو ہے نا افورٹ کیسے کر پائیں گے چونکہ ہوگا یہ کہ اگر آپ 3 ملین میں کسی کو بڑے وہ اٹھا لیتے ہیں تو باقی آپ کے پرس میں بچا گیا اور آپ کو بہت ہی کمپرومائزنگ قسم کی ٹیم سیلیکشن کرنے پڑیں گی یہ بھی دیکھنا باقی ہے کہ آکشن یا ڈراف میں سے کوئی چیز ہوتی ہے نہیں ہوتی ڈرافٹ ہو جائیں چاہے ابھی کچھ پتا نہیں ہے کیونکہ اس پر کنفیوجن بہت ہیں فرنچائزز کو یہ جناب پوری اپ ڈیٹ ای ہوپ آپ کو معاملہ سمجھ میں آگیا کہ باٹم لین یہ ہے کہ کوئی بھی کامیاب بزنس موڈل صرف یہ نہیں ہوتا کہ اس میں جو پیرنٹ بوڈی کمائے گی وہ کامیاب بزنس موڈل ایسا ڈیزائن کی جاتا ہے کہ فرنچائزز بھی کمائے ہوں آپ کو یاد ہوگا جہاں تک لوگوں نے کہ لیورپول کی اور منچسٹر انیٹڈ کی افلانی آئی پیل کی آئی پیل کی بھی شیئی زیادہ نہیں ٹی شٹ ہیں میرے خیال میں لیکن انگلیش پریمی لیگ بغرہ میں تو بھائی ہمارے تو کل چلی نہیں پاکستان کروڑ پڑھ پہلے تو اپنی شاپ لانچ کی پاتے ہیں پھر ٹکٹ بھی لوگ کتنا خرید پاتے ہیں وہ کتنے مہنگے ٹکٹ آپ کر نہیں سکتے ہیں تو آپ کو ملکی اکانومی دیکھ چوپن چینجز ہوگی تو پاکستان سپرلی کو خزانہ خاص نقصان ہو سکتا ہے امید ہے اس ویڈیو سے آپ کا پوری بات سمجھ میں آگئی ہوگی میرا یا خیال ہے بٹم لائن کی پی سی بی کو فرانش فرانچائز جنہوں نے بہت اپنا پیسہ لگایا ہے بڑی سسٹم اسی طرح چلتا رہے آسر کو بہت شکریہ فیڈبیک مجھے ضرور دیجئے گا تاکہ نیکس ویڈیو میں مزید سوالات اگر خوض آپ کرتے تو ان کے جواب دینے کا موقع مل ہے آپ کو بہت شکریہ